اچھا اس میں ایک بات یہ بھی میرے حضورت نے اشارت فرمائی تزوج الودود الولود دو شرطیں ہو رہا ہے کہ جب نکاح کرنے لگو تو جو محبت کرنے والی خاتون ہے اس سے نکاح کرو جو ٹوٹ کے اپنے شہر کو چاہتی ہے اور جو کسرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خاتون ہے اس کے ساتھ نکاح کرو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کسرت کے ساتھ بچے جنم دیتی ہے اور وہ ٹوٹ کے محبت اپنے شہر کو کر دی ہے تو اس کی زمن میں علامہ نے لکھا ہے کہ اس کی بہنیں اس کی والدہ اور اس کے خاندان کی دوسری عورتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسید الولاد ہوتے ہیں تو کسید الولاد کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی گئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں کسرت اولاد کے ذریعے سے اضافہ کرو اگرچہ کچھا بچہ ہی کیوں نہ ہو تاکہ کل قیامت کے دن میں انبیاء میں کسرت امت کی وجہ سے فقر کروں تو اولاد کی کسرت یہ اللہ کی قرب نوازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ پچھلے دنوں کے اندر یہ ایک تقریب ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا صاحب جو زور دے رہے تھے کہ بچے دو ہی اچھے وہ ہی چوتھے نمبر پہ ہیں اگر یہ باپ ان کے باپ نے عمل کیا ہوتا تو وہ بھی دنیا پہ تشریف نہ لاتے ہیں تو یہ بار ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد کی فلا تقتلو اولاداکم خشیتا املاک اپنی اولاد کو جو ہے وہ املاک جیسے قتل نہ کرو کہ معیشت کا کیا ہوگا کہا تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق ہم ہی دیں رزق کا زمہ ہمارے ہے زمین کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کتنی گندم ہوتی تھی ایک کھیت سے اور آج جو ہے وہ زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے تو کہا یہ رزق ہمارے زمہ کرم پہ ہے وہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک مچھلی ہے وہ تیس ٹن گوشت روزانہ کھاتی ہے اللہ اس کا روزانہ پیٹ بھرتا ہے اور وہ کروڑوں مچھلیاں سمندر میں پائی جا رہا ہے یہ ہنس ایک پرندہ ہے جو سچے موٹی کھاتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ہم اگر تلاش کرنے نکلے تو لاکھوں پہ دے کر کہ خریدے پنساری سے پھر بھی باز کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں اور وہ روزانہ کھاتا ہے صبح و شام دوپہر کھاتا ہے پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں وہ جانور پائے جاتے ہیں اور سچے موٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے اللہ روز انہیں عطا کرنے تو یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے یہ شیر صبح کا ناشتہ پورے حرن کا کرتا ہے میں نے وہاں افریقہ کے جنگل میں وہ لائیو دیکھا ہے شیر کو حرن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور اس کا ناشتہ کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ ایک پورے حرن کا ناشتہ کر رہا ہے اور اب اس کا دوپیر کا کھانا پتہ نہیں کیا ہوگا تو اب ہزاروں شیر وہاں گھوم رہے ہیں اور ان کو روزانہ اتنی غزا چاہیے ہاتھی کو کتنی غزا چاہیے یا جو ہاتھیوں کو دیتا ہے جو شیروں کو دیتا ہے جو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی ریس باہم پہنچاتا ہے تو کیا میرے بچے بھوکے مار جائیں گے مجھے تو اللہ پر توقع ہے کہ وہ رازق ہے وہ مرنے نہیں دے گا تو میں اس پہ یقین قامل کرلوں تو بات یہ ہے تزوج الودود الولود دو چیزیں اشارت فرمائی کسرت سے جنم دینے والے دینے والی خواتین سے اور جو محبت ٹوٹ کے کرنے والی ہو چونکہ یہ ازدواجی رشتہ محبت پہ قائم ہوتا ہے